السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج آپ کے سامنے 28 پارے کی مختصر سی تشریح ہے جس کی ابتداء سورت المجادلہ سے ہوتی ہے مجادلہ کہا جاتا ہے بحث اور تقرار کرنے کو اللہ رب العالمین نے سورت کی ابتداء کے اندر ایک واقع کو ذکر کیا ہے یعنی ایک واقع اس آیت کے بیچے ایک شان نزول ہے کہ آیت کیوں نازل ہوئی تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یقین اللہ رب العالمین نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو اپنے شوہر کی شکایت آپ سے کر رہی تھی اللہ رب العالمین آپ دونوں کی باتشیت کو سن رہا تھا یقین اللہ رب العالمین سننے والا اور دیکھنے والا ہے واقع اس طرح تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے کمرے میں آپ اور اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے تب ایک عورت حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ نہ آتی ہیں اور اپنے شوہر کی شکایت کرتی ہیں کیونکہ ان کے شوہر نے ان سے زیہار کر لیا تھا زیہار کہا جاتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ انتی علیہ کزہری امی تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح حرام ہے یہ عرب کے اندر پہلے چلتا تھا کہ یہ لوگ یہ زیہار کیا کرتے تھے اور اس کو طلاق مانا کرتے تھے تو کسی وجہ سے ان کے شوہر نے ان کو یہ کہہ دیا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح حرام ہے جس سے زیہار کہا جاتا ہے تو یہ عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اس سلسلے میں شکایت کی اور جاننا چاہا کہ یہ عمل کیا ہے غلط ہے صحیح ہے اب کر لیا ہے تو کیا کرنا پڑے گا یہ ساری باتشیت وہ عورت اللہ کے نبی سے کرتی ہے اور اسے زمن میں ایک بات ایک مومن کو یاد رکھنا چاہیے اتنی بڑی چیزیں صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری واقعی تیری قدرت ہے تو ببرکت ہے کہ میں کمرے میں بیٹھ کر ان دونوں کی یعنی اللہ کے نبی کمرے میں بیٹھے تھے وہ عورت ایک سائیڈ میں آپ کو لے جا کر بات کر رہی تھی حضرت عائشہ وہیں سامنے بیٹھیں تھی اور وہ کہتی ہیں کہ میں دونوں کی بات چیز سمجھ نہیں پا رہی تھی کیونکہ بہت دیرے دیرے بول رہے تھے میں سمجھ نہیں پا رہی تھی لیکن اللہ تیری کیا قدرت ہے کہ تو نے ساتھوے آسمان کے اوپر ان کی باتوں کو سن بھی لیا اور جواب بھی دے دیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کیسا سننے والا ہے کیسا سننے والا ہے کہ کمرے کے اندر بیٹھ کر حضرت عائشہ نہیں سن پائیں پر اللہ رب العالمین نے سن لیا یقیناً وہ سننے والا ہے تو ایک بندے کو اس کو پکارنا چاہیے بہر کے فگر کوئی انسان یہ عمل کر لے اگر کسی نے اپنی بیوی کو ایسا کہہ دیا تو اس کا کفارہ کیا ہے شریعت نے اس کو بیان کیا کہ اگر کسی نے ایسا کر لیا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ یا تو ایک گلام آزاد کرو یا دو مہینے کے کنٹینیو روزے رکھو یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاو ان میں سے کوئی ایک عمل آپ کو کرنا پڑے گا یہ کفارہ ہے آپ کے اس عمل کا جو آپ نے کیا اللہ رب العالمین نے سور مجادلہ کے اندر کچھ اور عامال کا بھی تذکرہ کیا منافقین کا بھی تذکرہ کیا کیونکہ منافقین جب مدینہ ان کی عادت یہ تھی مدینہ کے اندر کہ جب کہیں مسلمان آتے جاتے گزرتے تو یہ لوگ یہودیوں کے ساتھ بیٹھ کر کانا پھوسی کرنا شروع کر دیتے تھے ان کا مقصد تھا مومینوں کو ڈانانا کہ یہودی اور منافق بیٹھ کر بات کر رہا ہے مطلب کہیں ہمارے خلاف بات تو نہیں کر رہا ہے کہیں ہمارے خلاف سادش تو نہیں کر رہا ہے تو مسلمان اس سے تھوڑا سا ٹینشن میں آ جاتے تھے تو اللہ رب العالمین نے اس کو حرام قرار دیا کہ تم یہ عمل نہ کرنا تم ایسی سرگوشی نہ کرنا جان لو کہ جب تم سرگوشی کرتے ہو تم تین رہو چار رہو پانچ رہو چھے رہو کوئی بھی رہو اس سرگوشی کے اندر اللہ رب العالمین تمہاری ہر بات کو سنتا ہے تم اللہ سے کچھ چھپا نہیں سکتے ہو ایسی سرگوشی کرنا حرام ہے کہ جس سے کسی کو تکلیف پہنچائی جائے آج میں ہمارے مجلسوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ چار پانچ چھے لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہیں دو لوگ کانہ فوسی کرنا شروع کر دیتے ہیں کان میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اللہ کی نبی نے ارشاد فرمایا ازا کنتم سلا ستن فلا یا تناجہ اس نانی دون الاخر حتی اختریتو من ناس کہ جب اگر تم کہیں پر تین ہو مجلس کے اندر تو دو آپس میں بات شدمت کرو گی کہ تیسرے کو ٹینشن ہوتا ہے فکر ہوتی کہ کس کے لئے بات کی جارہی میرے خلاب بات کی جارہی ہے آیت نمبر گیارہ سور مجادلہ میں اللہ کہتا ہے کہ مومینوں جب تم سے کہا جائے کہ مجلس کے اندر تھوڑا سا جگہ دو ایک دوسرے کو آنے کی بیٹھنے کی جگہ دو تو جگہ دے دیا کرو جب تم سے کہا اٹھ جاؤ اور چلے جاؤ تو چلے جایا کرو یعنی جیسا مجلس کے آدم ہو اس کو سمجھنا چاہیے مجلس میں جگہ کم ہو تو قریب قریب ہو کر بیٹھ جانا چاہیے جب مجلس سے اگر تمہیں امیر کہہ دے عالم کہہ دے کہ اب چلے جائیے یہاں سے تو اٹھ کر چلے بھی جانا چاہیے ان چیزوں کو ایک مومین کو خیال رکھنا چاہیے اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک عالم اور جاہل کے درمیان کا فرق بتاتا ہے اہل علم اور جاہل کے درمیان کا فرق بتاتے ہو ارشاہ فرماتا ہے کہ یرفع اللہ اللہ لذین آمنوا منکم واللذین اوطو العلم درجات کہ یقیناً اللہ رب العالمین تم میں سے وہ لوگ جو علم والے ہیں وہ لوگ جن کے پاس اللہ رب العالمین نے علم سے نوازہ ہے ان کے دراجات کو بلند کرتا ہے ان کو اونچا کرتا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین کسی کو عزت علم کی بنیاد پر دیتا ہے پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نخیر میں ایک نصیحت کرتے ہوئے ایت نمبر بائیس میں ارشاہ فرماتا ہے کہ اللہ تجید و قومن صحابہ اکرام کی ان اس میں فضیلت بتائی اللہ تعالی نے کہ لا تجید و قومن آپ کوئی قوم ایسی نہیں پائیں گے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو اور ان لوگوں سے دوستی رکھے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں صحابہ اکرام نے یہ عمل کر کے دکھایا تھا کہ کسی کے باپ کسی کے بھائی کسی کی ماں ان کے خلاف لیکن انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے آگے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا تھا اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ایک مومن کا طریقہ ہونا چاہیے کہ اگر اس کے خلاف کوئی ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف چاہے اس کے اباں ہوں ان کی نہ سنے امہ ہوں ان کی نہ سنے بیٹے ہوں بیوی ہوں ان کی نہ سنے سب کوئی ایک طرف رکھ دے پر اللہ رب العالمین کی محبت کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے چاہے ان کے خلاف کوئی بھی ہو اصل بات چلے گی تو اللہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العالمین یہ اصول ہمیں سکھاتا ہے اس کے بعد سورت الحشر حشر کہا جاتا ہے ایک ساتھ جمع ہو کر نکلنے کو یا کہیں سے باہر کیے جانے کو اللہ رب العالمین نے سورت کے اندر ایک اور واقعہ کا ذکر کیا ہے کہ آپ جانتے ہیں مدینہ کے اندر یہودیوں کے تین قبیلے رہا کرتے تھے بنو نظیر بنو قریضہ بنو قینقہ یہ تینوں مدینہ کے اندر رہا کرتے تھے مسلمانوں نے ان سے اہد و پیمان کر رکھا تھا کہ ہم آپ کو رکھیں گے آپ کو کوئی پریشانی نہیں دیں گے تو اس طریقے سے وہ لوگ رہا کرتے تھے پر ہمیشہ سادش کیا کرتے تھے آپ کے قلاب سادش کرنا یہاں تک کہ انہوں نے ایک مرتبہ اتنی بڑی حرکت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کھانے پر بلایا اور مقصد یہ تھا کہ اوپر سے ایک آدمی آپ پر پتھر گرائے گا اور آپ کو ختم کر دیں گے پر جیسے آپ پہنچے اللہ رب العالمین نے آپ کو وحی کر کے یہ بات بتائی کہ یہ لوگ آپ کو قتل کرنے کی سادش کرنے آپ وہاں سے اٹھ کر آئے ایک لشکر بنایا اور ان لوگوں کو وہاں سے خدر دیا نکال دیا یہ لوگ اپنے محلوں کے اندر جو انہوں نے قلعے بنا رکھے تھے اس کے اندر جا کر چھپ گئے اللہ کے نبی نے اس کا محاصرہ کیا اور اللہ کے نبی کے خاصیت یہ تھی کہ جب کہیں پر آپ گزوہ کرنے جاتے تھے اللہ تعالیٰ آپ کے دشمنوں کے دل کے اندر اور روب ڈال دیا کرتا تھا تو یہ لوگ اتنے گھبرا گئے کہ اخیر میں ان لوگوں نے کہا کہ ہم یہاں سے جانے کو تیار ہیں ہم مدینہ چھوڑنے کو تیار ہیں تو اس کا اللہ تعالیٰ واقعہ ذکر کر رہا ہے کہ جب وہ لوگ اپنے گھروں سے نکل رہے تھے تو خود سے گھروں کو انہوں نے توڑ دیا دیواروں کو توڑ دیا تاکہ مسلمان اس سے فائدہ نہ اٹھا پائیں اس پورے واقعہ کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر کیا پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین مہاجر اور انساری صحابہ اکرام کی فضیلت کو بتاتے ہوئے ان کی عظمت اور مقام کو بتاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر آٹھ اور نو کے اندر لِلْفُقَارِ الْمُحَاجِرِينَ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَا اُمْوَالِهِمْ یعنی وہ فقیر صحابہ اکرام وہ ہجرت کر کے آنے والے صحابہ اکرام اگر آپ ہجرت کے واقعات کو پڑھیں گے آپ کے آنکھوں سے آسوں نکل جائیں گے اور آپ کے دل میں استقامت آ جائے گی کہ صحابہ اکرام نے کیسے اپنے شہروں کو چھوڑا تھا کھانا پینہ گھربار دولت مال بیوی بچے سب چھوڑ دیئے صرف اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ کہتا ہے یقیناً فقیر مہاجر صحابہ اکرام جو اپنے گھروں سے مالوں سے نکالے گئے جن کا مقصد کیا تھا وہ اللہ کی فضل کو تلاش کر رہے تھے اللہ کی رضا مندی کو تلاش کر رہے تھے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کر رہے تھے یقیناً یہی لوگ سچے ہیں کیونکہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا رب کی رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان مومنوں کی تعریف کرتا ہے جو مدینہ کے رہنے والے تھے جنہیں انساری کہا جاتا تھا کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ایمان والی جگہ کو اپنا گھر بنا رکھا تھا وہ لوگ پسند کرتے تھے ان لوگوں کو جو ہجرت کر کے آنے والے ہیں اور وہ اپنے دلوں کے اندر کوئی اپنے سینوں کے اندر کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے تھے خود کی ضرورتوں سے زیادہ دوسروں کی ضرورت کو پورا کرتے تھے اس سمزمنے کے اندر وہ مشہور واقعہ جو صحیح بخاری کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ایک مہمان آپ کے پاس آئے اور کہا اپنے گھر کے اندر خبر پہنچائی کہ کھانا ہے کہ کھانا نہیں ہے آپ نے صحابہ سے کہا کہ کون میرے اس مہمان کو اپنے گھر لے کر جائے گا ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہاں میں لے کر جاؤں گا اپنے گھر گئے گھر جا کر بیوی سے پوچھا گھر میں کیا ہے انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہے اتنا کھانا ہے کہ یا تو میں کھالوں یا تو آپ کھالو یا بچے کھالیں انہوں نے کہا ایسا کرو بچوں کو پہلے سلا دو پھر میں مہمان کو لے کر آؤں گا تم دو جگہ کھانا بھی لگانا چراغ صدارنے کے بہانے آنا میں کھانے کے ایکٹنگ کروں گا اور مہمان کو اپن پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیں گے اللہ اکبر کیا جذبہ تھا ان لوگوں کے اندر مہمانوں کے لئے کیا شوق رہتا تھا ان لوگوں کے دلوں میں آج ہمارے ہاں تو ایک مہمان بھاری پڑتا ہے کسی کو کھانا کھلانے میں ہمارے دلوں کے اندر تنگی آ جاتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا مال کم ہو جائے گا صحابی نے یہی عمل کیا گھر کے اندھیرے میں عمل ہو رہا ہے میاں بی بی کہہ راوہ کوئی جاننے والا نہیں ہے فجر کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ان صحابی کو بلائیا اور کہا کہ سنو تد ذحک اللہ من سنعکما ما ضعیفکما کہ تم نے اپنے مہمان کے ساتھ کل دونوں نے جو عمل کیا نا اللہ تمہارا عمل دیکھ کر مسکرا پڑا اور انعام کیا دیا ہے انعام میں تمہارے لئے قرآن میں آیت نازل کر دی ہے یعنی قیامت تک جب بھی قرآن پڑھا جائے گا تمہارا واقعہ پڑھا جائے گا کہ یہ انساری تو ایسے ہیں کہ اپنی ضرورت سے زیادہ دوسرے کی ضرورت کو دیکھتے ہیں اور آج ہمارے یہاں تو اپنی ضرورت سے زیادہ ہے تو بھی دوسروں کی ضرورت کو نہیں دیکھتے ہیں ایک مومن کو یہاں پر رکھ کر سوچنا چاہیے اس کے بعد اللہ رب العالمین اسی سورہ حشر کے اندر منافقین کا تذکرہ کرتا ہے منافقین کے عامال کا تذکرہ کرتا ہے اور یہاں تک کے ذکر کرتا ہے کہ یعنی وہ لوگ جو کفر کے راستے پر ہیں یعنی منافقت کے راستے پر ہیں شیطان اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ شیطان کی خاصیت یہ ہے کہ انسان سے کہتا ہے کفر کر اور جب کفر کر لیتا ہے تو کہتا ہے میں تُس سے بری ہوں میں تُس خود اللہ سے ڈرتا ہوں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا اس کے بعد سورہ حشر کی آخیر میں وہ دو مشہور آیتیں تین مشہور آیتیں جن کو آپ ضرور پڑھئے گا آپ کو بہت مزا آئے گا اس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر ہے اسے ایک مومن کو یاد کرنا چاہیے کہ اس کے بعد اللہ کے کئی ناموں کا ذکر ہے ہمیں ان آیتوں کو یاد کرنا چاہیے اس کے بعد سورہ ممتحنہ ممتحنہ کہا جاتا ہے اگزام لینے کو چونکہ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ان عورتوں کا ذکر کیا ہے جو ہجرت کر کے آتی تھی ان کے احکامات کا ذکر کیا ہے اس لئے سورت کو سورہ ممتحنہ کہا جاتا ہے جس کے اتدا میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے لوگوں تم کو تمہاری رشتے داری تمہاری اولاد قیامت کے دن کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گی تمہارے درمیان دوری ہو جائے گی اور بے شک اللہ تمہارے عامال کو دیکھنے والا ہے یعنی یہ نہ سوچنا کہ میرے رشتے دار میرے کام آئیں گے میرے تعلقات میرے کام آئیں گے میرا کوئی میرے کام آئے گا وہاں کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے اور ہمیشہ یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ تو ہمارے لئے آخرت کو آسان کر دے میدان محشر کو آسان کر دے سوال اور جواب کو آسان کر دے ان چیزوں کی دعا مانگنا چاہیے اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم اور ان کے قوم کا ذکر کیا کہ جب وہ ایمان لے آئے تو انہوں نے کفار سے برات کا اظہار کر دیا تھا کہ ہمارا تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمارا اور تمہارا کوئی لینا دینا نہیں اس کے ایند میں ایک بہت پیاری دعا ہے جو ہمیں بھی پڑھنا چاہیے جس میں حضرت ابراہیم نے کہا تھا اے اللہ تو ہمیں کافروں کے لیے فتنہ مت بنا دینا ہمیں معاف کر دینا اے ہمارے رب یقیناً تو عزیز ہے اور حکمت والا ہے اس میں یہ جو دعا ہے نا اس پر غور کرنا ہمیں کافروں کے لیے فتنہ مت بنانا مطلب کہ ہمیں جیسے آج آپ دیکھئے سارے مومنین دعا کر رہے ہیں دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ ظالم نہیں آئے نہیں آئے نہیں آئے پھر بھی ظالم آ گیا تو ہم فتنہ بن گئے نا کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ تمہاری دعاوں کے اندر تو کوئی بات ہی نہیں ہے یعنی تمہاری عبادتیں غلط ہیں یا تمہارا دین غلط ہے کہ تمہاری عبادت کیوں اللہ قبول نہیں کرتا تو گویا کہ ہماری بےعملیوں کی نتیجے میں ہم کفار کے لیے فتنہ بن گئے ہیں کہ ہم کو دیکھ کر لوگیں مانتے ہیں کہ لوگ سچے نہیں جھوٹے ہیں اللہ کہتا ہے ایسی دعا مانگا کرو کہ اللہ تو ہمیں کبھی بھی فتنہ مت بنانا کہ ہمیں دیکھ کر لوگ فتنے کے اندر نہ آ جائیں پھر اس کے بعد اس صورت کے اندر اللہ تعالی نے ذکر کیا کہ جب کوئی عورت ہجرت کر کے آئے تو تم اس سے کیا کیا اہد و پیمان لیا کرو کیا بیعت کیا کرو کہ تم اللہ پر ایمان لائی ہو اللہ کی ماننا ہے شرک نہیں کرنا ہے زناکاری بدکاری نہیں کرنا ہے چوری نہیں کرنا ہے ان ساری چیزوں کی بیعت اللہ کے ربی ان سے لیا کرتے تھے اس کے بعد سورہ صف جس کی ابتداء میں اللہ تعالی مومنین کو ایک اصول بتاتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم کیوں کہتے ہو ایسی باتیں جس پر خود عمل نہیں کرتے ہو اللہ کے پاس یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم کہو اور عمل نہ کرو آج ہماری ٹوٹل زندگی اسی پر چلتی ہے سب کی زمانے چالو ہے سب کو اچھائی پتا ہے خوب دین پہ لانے کا شک ہے زمانے کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہے پر اپنے گھر پر کسی کی نظر نہیں ہے زمانے کے عورتوں پر الزامات لگائے جا رہے ہیں پر اپنے گھر والوں پر نظر نہیں ہے زمانے کے بزنس پر اتراز اٹھائے جا رہے ہیں پر اپنے گھر پر نظر نہیں ہے خود کے گناہ سارے چھپے رہتے ہیں دوسرے کے بہت نظر آتے ہیں یہ ہماری جو زندگی اللہ کہتا ہے ایسا مت کرو یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم کہو اور خود اس پر عمل نہ کرو اللہ رب العالمین اس بات کو پسند نہیں فرماتا ہے اس کے بعد سورة صف کے آٹھ میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو ایک بشارت دیتا ہے ان کے دلوں کو سکون دیتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کفار ایسا سوچتے ہیں کہ اللہ کے نور کو مٹا دیں گے اپنی فونکوں سے پر اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے چاہے کافر اسے نا پسند کریں اس سے مراد اللہ کا دین ہے کہ کفار یہ کہا کرتے تھے کہ ہم دین کو مٹا دیں گے اسلام کو مٹا دیں گے تمہیں ختم کر دیں گے اللہ کہتا ہے کتنی ہی کوشش کر لیں یہ اسلام کو نہیں مٹا پائیں گے اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا تو مومنوں اپنے دلوں کے اندر سکون رکھو ظالم آ جائیں جابر آ جائیں کیسے بھی آ جائیں ان سے بڑے بڑے سپر پاور فیرون آیا ہمان آیا شداد آیا قارون آیا ابو جہل آیا اتبہ آیا شہبہ آیا سب آئے پر سب برباد ہو گئے باقی رہا تو کون اللہ رب العالمین کے ماننے والے مومنین باقی رہے اللہ کے نبی کے خلاص سادشیں کرنے والے دھیرو کھڑے ہوئے وہ سب مٹ گئے اور ذکر باقی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیونکہ اللہ تعالی باقی رکھنے والا ہے اللہ رب العالمین ہر چیز کا چلانے والا ہے اللہ تعالی ہر چیز کا قائم کرنے والا ہے اس لئے ہمیشہ کہ جب دین دیا ہے تو دین پر عمل کرو ورنہ یہودیوں کی طرح مت بن جاؤ کہ اللہ نے تورات تو دی تھی پر عمل نہیں کرتے تھے اور ان کی مثال کیسی ہے گدھے کی طرح کہ گدھے کے اوپر بہت ساری کتابیں رکھ دو تو کیا وہ عالم بن جائے گا ہرگز نہیں جب تک کہ عمل نہ کرے عمل کرنے کی بنیاد پر ایک کتاب سے کچھ نہیں ہوتا یعنی تم قرآن والے ہو کر یہ مس سمجھنا ہے کہ جنتی بن جاؤ گے جب تک عمل نہیں کرو گے کیونکہ عمل کی بنیاد پر اللہ رب العالمین تمہارا فیصلہ کرنے والا ہے اس کے بعد اللہ تعالی ہمیں سورہ جمعہ کے آخری آیت میں رشاد فرماتا ہے سیکنڈ آست آیت میں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تمہیں جمعہ کے دن نماز کی طرف بلائے آ جائے تو دوڑ پر اللہ کے ذکر کی طرف وہ کاروبار کو چھوڑ دو آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جب تک نماز کا ٹائم نہ ہو جائے دکان چھوٹتی نہیں ہے جب تک نماز کا ٹائم نہ ہو جائے مصروفیں چھوٹتی نہیں ہیں اور علماء کہتے ہیں کہ سایت سے پتا چلتا ہے کہ آزان کے ہونے کے بعد حلال کاروبار بھی حرام ہو جاتا ہے سب چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف جمعہ کے دن آدمی کو جلدی جانا چاہیے اللہ ہمیں اس کا حکم دیتا ہے اس کے بعد سورت المنافقون یہاں پر سپیشل منافقون کی خسلتیں بتائی گئی کہ کیسے وہ لوگ ایمان کو ڈھال کی طرح استعمال کرتے تھے ایمان کا مطلب ہوتا تھا صرف بچنا اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا اس کے بعد سورت التغابن جس کے اندر اللہ رب العالمین اللہ کی اطاعت اللہ کی نبی کی اطاعت کا ذکر کرتا ہے اور ہمیں اینڈ میں یہ کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کو کرز دوگے تو اللہ تعالیٰ تمہارے کرز اس کو بہت بڑا ریٹن کرے گا تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا انہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں اللہ کے راستے میں عطا کریں اس کے بعد سورت التلاق جس میں اللہ رب العالمین نے تلاق کے احکامات کو بیان کیا کہ اگر کبھی تمہیں تلاق دینا ہو اللہ کے نبی کو خطاق کیا ہے پر خطاب عام ہے کہ کبھی تمہیں اگر تلاق دینا ہو تو عدت کو دیکھ کر تلاق دیا کرو عدت کو مانا کرو عدت کو پورا کروایا کرو یعنی تلاق دینے کے پہلے بہت سوچے آدمی جب عورت حیث سے پاک ہو جائے تب تلاق دیا کرو تلاق دینے کے بعد عدت پوری کرنا ہوگی عورت کو یعنی اگر آپ نے اپنی بیوی سے کہہ دیا ہے میں تمہیں تلاق دیتا ہوں تو اب اسے تین حیث کی عدت یعنی تین مہینے کی عدت گزارنا ہوگی اور عدت کہاں گزارنا ہوگی آپ کے گھر میں گزارنا ہوگی جھگڑا ہو جائے لڑائی ہو جائے کچھ ہو جائے ہمارے یہ کیا ہوتا ہے تلاق ہوتے ہیں اس کو اس کی ماں کے گھر بیج دو تو اللہ تعالی کہتا ہے یہ جائز نہیں ہے تمہارے لئے عدت عورت کو شوہر کے گھر میں ہی گزارنی ہے تم اسے بھگانا مت اسے بھگانا نہیں سکتے ہو سوائے اس کے کہ عورت اگر بدکار ہے تو تم بھگا سکتے ہو پر عام حالتوں کے اندر عورت کو بھگایا نہیں جائے گا اور اس کا مقصد اللہ رب العالمین بتاتا ہے کہ تم نہیں جانتے ہو سکتا اللہ اس کے بعد کوئی نیا معاملہ پیدا کر دے جیسے مثال کے طور پر آپ نے اپنی بیوی کو کہا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں ایک دن گصہ دو دن گصہ چار دن گصہ چھے دن گصہ اب چھے دن بعد جب وہ آپ کے سامنے رہے گی تو آپ دیکھو کہ میرا کام بھی کر رہی ہے گھر کا کام کر رہی ہے بچوں کا کام کر رہی ہے اس کے اچھائیاں نظر آئے گی اس کی بھلائیاں نظر آئے گی تو ہو سکتا ہے ایک مہینے بعد یہ آپ رجوع کر لو اور طلاق کینسل ہو جائے پر اگر ماں باپ کے گھر پھیگ دیا ہے تو وہاں دست اس کے کان بھرنے والے یہاں دست آپ کے کان بھرنے والے تو کہاں سب کی گرستی سیٹ ہوگی اور آج ہمارے یہاں عام معمول یہی بنا ہوا ہے کہ طلاق کے بعد ان کے گھر بھیج دیا جاتا ہے اللہ کہتا ہے اللہ کی باؤنڈری ہے اور اللہ کی باؤنڈری کو کراس کرنے والا ظالم ہے اور اللہ ظالموں کو معاف نہیں کرتا ہے اس لئے کبھی یہ عمل مت کیا کرو اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے طلاق کے حکمات کو بیان کیا کہ طلاق کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایک مرتبہ کہہ دے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں پھر احیز کا انتظار کرے عورت پاک ہو جائے جیسے آپ جانتے ہیں بنیادی طور پر طلاق ہمارے ہاں جو ہوتا ہے یا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بار کہیں میں تمہیں طلاق دیتا ہوں پھر دوسری بار کہیں میں تمہیں طلاق دیتا ہوں الگ یعنی حیث پاکیزگی کے بعد پھر تیسری بار کہیں تو اگر تین مہینوں میں تین بار بول دیا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں تو ہمیشگی کا طلاق ہو جاتا ہے اب نکاح نہیں کر سکتے اور اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو کہا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اور تین مہینے کی عدد گزارنے کا بول دیا تو تین مہینے کے اندر مل لے تو کوئی ٹینشن نہیں اور تین مہینے گزر جائیں تو بھی نیا نکاح کر کے مل سکتا ہے اسے طلاق رجائی کہا جاتا ہے اس میں اللہ تعالی نے اور بھی حکامات کو بیان کیا کہ وہ عورتیں جنہیں حیث نہیں آتا ہے وہ تین مہینے کی عدد گزاریں گی یعنی حیث آنے والی عورت حیث کا اعتبار کرے گی جس کو حیث نہیں آتا ہے وہ مہینوں کا اعتبار کرے گی اس کے بعد اللہ تعالی نے اور بھی کچھ طلاق کے حکامات کو اس صورت کے اندر بیان کیا اس کے بعد صورت التحریم یعنی آخری صورت جو آج آپ کے سامنے مجھے رکھنی ہے صورت التحریم کہا جاتا ہے کسی چیز کو حرام کرنا چونکہ اللہ رب العالمین نے صورت کے شان نزول میں ذکر فرمایا کہ اللہ کے نبی سلم کی عادت تھی کہ آپ اثر کے بعد زینب بنت جہش کے گھر جاتے تھے اور وہاں شہد پیا کرتے تھے آپ کی عادت تھی ہنی شہد پیتے تھے آپ حضرت حفظ اور حضرت عائشہ ایک بار پلاننگ کرتی ہیں کہ روز جاتے ہیں اب آپ جانتے ہیں عورتیں اگر زیادہ ہو بیوی زیادہ ہو تمہیں آپس میں کچھ نہ کچھ تو مسئلے رہتے ہی ہیں تو یہاں بھی یہ پرامبلم ہوئی تو انہوں نے کیا کہا کہ ایسا کرو وہاں آپ زیادہ بیٹھتے ہیں تو آپ کو جانے سے رکنے کا طریقہ کیا ہو کہا ایسا کرنا کہ اگر اثر کے بعد اس کے گھر جائیں اور پھر تمہارے پاس آئے نا تو تم بولنا آپ کے پاس سے مغافیر کی بو آ رہی ہے میرے پاس آئیں گے تو میں بھی یہی بولوں گی مغافیر ایک فول ہوتا ہے جس کے اندر تھوڑی سمیل آتی ہے شہد کی مکی اس کو بھی چوستی ہے تو اس سے بھی شہد بنتا ہے تو کہا کہ آپ کے پاس سے مغافیر کی بو آ رہی ہے اپنی اچھی سمیل نہیں آ رہی ہے ایک دو اپن دونوں بولیں گے تو آپ وہاں جانا چھوڑ دیں گے اب انہوں نے پلاننگ کی اور یہی عمل کیا اللہ کے نبی جب آئے حضرت حفظہ کے پاس تو انہوں نے حضرت عائشہ کے پاس تو کہا بو آ رہی ہے حفظہ کے پاس آئے تو بو آ رہی ہے تو آپ نے حضرت حفظہ کے سامنے کہا کہ اب آج سے میں اپنے آپ پر شہد کو حرام کرتا ہوں اب میں شہد نہیں پیوں گا پر تم یہ بات کسی کو بولنا مت کیا بولا کسی کو یہ بات بتانا مت انہوں نے کیا کیا پر حضرت عائشہ کو یہ بات بتا دی کہ نہیں ایسا ایسا ہو گیا اب تینشن ختم اب نہیں جائیں گے تو اللہ رب العالمین نے آیت نازل کر دی کہ اے نبی آپ کیوں اپنے اوپر کسی ایسی چیز کو حرام کرتے ہو جس کو اللہ نے حلال کیا ہے اب اپنی عورتوں کی پسندگی دیدگی کو دیکھتے ہو کہ وہ کیا بول رہی ہیں جبکہ اللہ رب العالمین نے آپ کے لئے حلال کیا ہے آپ سسم پر جب یہ وحی آتی آپ حفظہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے ایسا ایسا کیا تھا پلاننگ کی تھی تو وہ کہتی کہ ارہے ہم نے تو گسرے نے بتا ہی نہیں پھر آپ کو کیسے پتا چل گیا تو آپ نے کہا نبانی العلیم الخبیر مجھے تو اس نے خبر دی ہے جو عیم والا اور خبر رکھنے والا ہے یعنی تم کی تائی کو چھپا لو پر اللہ اگر چاہے گا تو میرے سامنے کلیر کر دے گا پھر آپ نے کہا کہ تم دونوں توبہ کرو اللہ تعالی سے معافی مانگو اس کے بعد اللہ رب العالمین اسی صورت کے اندر آگے آیت میں اللہ تعالی ہمیں ہماری ذمہ داری بتاتے ہوئے حکم دیتا ہے آیت نمبر چھے کے اندر کہ اے ایوہ اللہ دین آمنو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو خود اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ وہ جہنم جس کی آگ کو انسانوں اور پتھروں سے جلایا جائے گا اس آگ کے اوپر اسے شدید اور اتنے زیادہ سخت دل فرشتے ہوں گے جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے جو اللہ کہے گا وہی کریں گے یعنی تم جلو گے رو گے پیٹو گے چلاؤ گے پر وہ رحم نہیں کریں گے اس لئے خود بھی بچو اور گھر والوں کو بھی بچاؤ اس سے پتا چلتا ہے کہ میری ذمہ داری صرف میرا عمل نہیں میرے گھرواروں کا بھی عمل ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں پردہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں ہر چیز میری ذمہ داری اللہ تعالیٰ مستحس کے بارے میں سوال کرے گا اور آخری چیز اللہ تعالیٰ آٹھ نمبر آیت کے اندر سورہ تحریم کے اندر کہتا ہے کہ یا ایوہ اللہ دین آمنوں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی طرف توبہ نسوحہ کرو توبہ نسوحہ یعنی اللہ سے معافی مانگو توبہ نسوحہ کہا جاتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے ایسی توبہ کروں کہ اللہ میں تیرے سامنے جھک کر آیا ہوں یعنی میں ندامت کا احساس لے کر آیا ہوں اے اللہ شرمندگی ہے اے اللہ اہد کرتا ہوں کہ آگے نہیں کروں گا اے اللہ تیرے ہی لیے آیا ہوں ایسی توبہ اگر بندہ کر لے تو اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے وہ جب رمضان کا مہینہ ہو اسپیشل راتیں چل رہی ہو تو یقین ان اللہ اور زیادہ معاف کرتا ہے تو ایک بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ سے معافی مانگے اللہ ہمیں اس قرآن کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ